بی جے پی گورپ کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آتے تھے وہیں بی جے پی کے ایک اور مہا سچیب کیلاش وی جے ورگیے نے اشاروں میں آمیر پر وار کیا انہوں نے یہ کہا کہ ایک کو سبق سکھا دیا اب دوسرے کے دنگل میں منگل کرنا ہے تو پانچ کی پنچات میں ہم بات کریں گے بی جے پی بار بار آمیر کو نشانے پر کیوں لے رہی ہے اور کیا بی جے پی کا کام فلموں کو فلوپ کرانا رہ گیا ہے ان دونوں سوالوں پر ہم چرچا کریں گے خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن ایک رپورٹ دیکھئے پہلے بی جے پی کے نشانے پر ایک بار پھر سے آمیر خان ہے اور سہش رتا پر دیئے گئے بیان پر آمیر کا بیروت ابھی کم نہیں ہوا ہے پارٹی کے دو بڑے مہا سچیب رام مادھاو اور کیلاش وی جے ورگی نے آمیر کو پھر سے آڑے ہاتھوں لیا ہے ڈلی کے خاصے کالج میں ایک سپیچ کے دوران رام مادھاو نے آمیر کو نصیحت دی کہ دیش کی گورو کے بارے میں ایک آٹو والے کو سمجھانے کے بجائے آمیر کو اپنی پتی کو سمجھانا چاہیے آمیر نے اطول بھارت کے ایک بگیاپن میں آٹو والے کو بھارت کے گورو شالی اتحاس کے بارے میں بتایا تھا یہ فلم ابھنیتا آمیر پر پہلا حملہ تھا والوڈ سٹار پر دوسرا حملہ بی جے بی کے دوسرے مہا سچیب کیلاش ویجہ ورگی نے کیا مکر سنکرانتی کے موقع پر پتنگ اڑانے پہنچے کیلاش آمیر کی دنگل پر پیچ لاتے دکھے ویجہ ورگی نے شارک اور آمیر پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ ابھی ایک کا علاج ہوا ہے دوسرے کا ابھی باقی ہے آپ لوگوں کو دنگل میں منگل کرنا ہے دھیان رکھنا بی جے بی مہا سچیب نے اشاروں میں ہی سہی شارک اور آمیر دونوں کو لپیٹ لیا آپ کو بتا دے کہ آمیر کی مووی دنگل اسی سال دسمبر میں ریلیز ہونی ہے دنگل میں آمیر ہریانا کے پہلوان مہاویر فوگارڈ کے رول میں ہیں وہی ایک کو سبق سکھانے کا اشارہ شارک کی دلوالے فلم تھی جو باکس آفیس فر امیدوں کی مطابق کمائی نہیں کر پائے بیوری لپورٹ نیو سٹوڑی فورٹ اور جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی مہمان موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ راشتری پربکتہ گوپال کرش اگروال جی یہاں پر جڑ چکے ہیں آلوک شرما کانگریس کے نیتا بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بیل تیواری ویشو ہندو پریشت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مولانا سوفیان نظامی سپوکس پرسن ہے دارالعلوم فرنگی محلی ان سے ہم باتشیت کریں گے لیکن پہلا سوال آج کا ہمارا کیا ہے اس کارکرم میں ذرا اس پر نظر ڈالیے بی جے پی بار بار آمیر خان کو نشانہ کیوں بنا رہی ہے شروعات گوپال کرش اگروال جی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کیا وجہ ہے آمیر خان سے اتنے کیوں پریشان ہیں آپ لوگی آترست ہو گئے ہیں کہ بار بار ان پر نشانہ ساتھ رہے ہیں آمیر خان سے کوئی پریشت کی بات نہیں ہے وہ انڈیویجول ہے لیکن جو بیسک اس میں پریشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو تین لوگوں نے کہا ہے کہ بھارت میں ارس ایشنو تا ہے ایک کیمپین کے روپ سے جو چلی تھی جو بیہار الیکشن کے ختم ہونے پہلے شروع ہوئی اور بیہار الیکشن کے ختم ہونے کے بعد اب ختم ہو گئی تو یہ ایک کیمپین کے تھروں انہوں نے ایک ایجنڈا کے تھروں جو اور کیا تو اس بیسک جو بات ہے اس پہ ہمارا ڈیفرنس ہے ہم مانتے ہیں کہ بھارت سہشنو دیش ہے یا ساماجی سمرستہ کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پہ انٹولرنس کا کوئی کسی طرح سے کوئی ستھان نہیں ہے تو یہ جو بیسک یہ بار بار اٹھاتے ہیں اس پرشن پہ ہمارا سوال ہے کہ یہ جو وچار ہے یہ گلت ہے یہ ایک کیمپین کے تھروں ہے یہ ہیڈن ایجنڈا کے تھروں کرتے ہیں یہ اس بات سے ڈیفرنس ہے اگر یہ کریں گے تو اس لئے ہمارا کاؤنٹر ہوتا ہے تو آلوک شرمہ جی کیا یہ انٹولرنس نہیں ہے کہ آمیر خان پر اب تک نشانہ سادھا جا رہا ہے اور اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آپ آٹو والوں کو سمجھا رہے ہیں تو پتنی کو کیوں نہیں سمجھا پائے یہ انٹولرنس کہا یہ تو کہہ رہے ہیں دیکھیں آلوک شرمہ جی انٹولرنس تو جو ابھی پروکتہ مہد ہے اب دیکھیں انٹولرنس تو کہیں نہ کہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بی جی پی کے اپنے آپ کے راشتی پروکتہ کہنے والے لوگ آج آ کر کلاش ویجے ورگی ہے جیسے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مارام مادہو جی جیسے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں کس طرح سے وقت پڑے کی نہ کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں ایک راشتپتی مہدے پر بھی آپ بیچ میں مت بولیے اگلے جی ان کو تھوڑا شانت کیجئے پھر اور اگر ان کو بولنا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں کلیسی آپ پورا بولیے گا آپ یہ بتائیے ہمارا بھارت کو ان ٹولرنٹ مانتے ہیں میں بہلوں گا میں اس سوال کا جواب لوں گا لیکن آلوک شرما کو اپنی بات ختم کرنے دیجئے پھر آلوک جی بولیے دیکھیں آیودھا کا جو کارڈ ہے ان کا وہ کلک نہیں کر رہا ہے جیسے جیسے چناؤ آتا ہے ان کو گو ماں سے یاد آنے لگتا ہے آج مدھپردیش میں ہردہ میں جو گھٹنا گھٹی ہے کیا وہ ان ٹولرنس نہیں ہے اور کسی کو کیا ہندوستان میں لوگ تانترک دیش میں رہتے ہوئے اپنے وچار رکھنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے کیا لیکن کیا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے جو مہا سچے اس طرقے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دال پر ڈیبیٹ مت کیجئے آپ آمیر خان پر ڈیبیٹ کیجئے آپ یہ مت دیکھئے کہ کیا کرنا ہے دیش کو کیسے وکاس کراپز پڑھ جانا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا کلاش وجہ بھرگی ہے نہیں اپنے مچا رکھ سکتے کیا کلاش وجہ بھرگی ہے کہاں راجنے تک یہ کام ہے کیا کس فلم کو کس فلم کو فلوپ کرنا ہے اور کس فلم کو سفل بنانا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا یہی کام رہ گیا ہے یا بی جے پی کا یہ کام رہ گیا ہے فلموں کو فلوپ کروائیں ہٹ کروائیں یہ ایک سوال ہے اس پر آگے آئیں گے لیکن ایک مٹ بیل تیواری جی بیل تیواری جی بیل تیواری جی آپ سے میرا سوال ہے عامر خان کو بار بار نشانے پر لینے کا کیا مطلب ہے ایسا کیا بڑا گناہ کر دی عامر خان نے اگر انہوں نے یہ بات کیا دی تھی کسی بھی بیقتی بیسیس کو کوئی پائٹی کا نشانہ لینا یا نہ لینا یہ کوئی پرشن نہیں ہے سوال نیتی کا ہے اور ان کے بیوہار کا ہے ان کا بیوہار اگر دیش کے ساتھ سماز کے ساتھ ہے تو کوئی بیقتی بیسیس کا کوئی میننگ نہیں رکھتا ہے کسی آمیر خان کا یا ساہرو خان کا یا کسی اور خان کا نام لینے کی آوش رکھتا ہے باستمتہ یہ ہے کہ دیش کے ساتھ آدمی کے ناغرک کا بیوہار کیا ہے اس آچرن کی بات کریے اگر ان کا بیوہار دیش کے انکول ہے تو کوئی کارن نہیں منتا ہے کہ ان کو کسی پگاڑ کی بات چرچہ کی جائے اگر ان کا آچرن دیش کے خلاب یا دیش کے بردھ جاتا ہے تو نیچرلی ہر آدمی کو دیش کے سمرتن میں اور بردھ میں کیا ہے یہ کون تیہ کرے گا سوال تو یہی ہے نا بیلتیوالی جی یا آپ لوگ ایسے تیہ کر دیں گے آپ کا آچرن اور آپ کا بیوہر تیہ کرے گا آپ کا آچرن اور آپ کا بیوہر تیہ کرے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں مولانا سفیانی زانی صاحب مولانا سفیانی زانی صاحب یہ سرٹیفیکٹ کیسے باتا جا سکتا ہے کیا یہ کوئی آدمی یا سنگٹھن تیہ کر سکتا ہے دیکھیں اکلیش جی دراصل بات یہ ہے کہ آمیر خان کے ساتھ جو اتنا بڑا بیوات جوڑا جا رہا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ آمیر ہے اور دوسری چیز ہے کہ وہ خان ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے ای بات نہیں کہی ہے رگورام راجن صاحب نے بھی اصرحشمتہ کی بات کہی ہمارے دیش کے راشتپتی صاحب نے بھی یہ بات کہی لیکن ان پر کوئی کاروائی یا کاروائی کیا ان کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا اگر آپ دونوں کو ایک ہی پیمانے سے نابتے ہیں تو اس بیان کی بھی نندہ کریے اس کی کوئی نندہ ہوئی گوپال جی دیکھیں ایک بڑی بات جو یہاں پر یہ نظامی صاحب کہا رہے ہیں بہتی باکور پوائنٹ آپ بہتی سیلیکٹی وہ کے نشانہ ساتھ ہیں یہ درشتہ ہے آپ ایک خاص ہونے کی بجیئے سے آبیر خان پر آپ کو نشانہ ساتھ رہے ہیں گوپال جی دیکھیں میں اس میں بہت کہنا چاہتا ہوں کہ آمیر خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیول انٹالرنس پر نہیں تھا اگر وہ کہتے کہ مجھے انٹالرنس لگ رہا ہے میں اس کو فائٹ آف کروں گا انہوں نے کیا کہا اسے وہ تو اتفاق نہیں رکھ رہے تھے نہیں وہ کہتے کہ میں دیش چھوڑ کے چلا جانا چاہتا ہوں نہیں تو یہ انہوں نے پتنی کے سندر میں بات کہی تھی کہ پتنی کو ایک پتنی ایسا لگا یہ بات تو انہوں نے کہی تھی اور بعد میں انہوں نے کہا بھی کیا اس دیش کو اپنا دیش نہیں مانتے اس میں کوئی کمی ہے تو آپ کیا چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر آپ اتنا کم بانڈ اس دیش کے ساتھ سمجھتے ہیں ہم اگر یہاں پہ کچھ کمی ہے تو ہم چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے آپ کو یہ کہنا چاہیے پتنی کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ کو کچھ کمی لگ رہی ہے بسی طریقہ یہ سوچ کی بات ہے تو آپ اس کو سمجھائیے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پتنی کو سمجھائیں اس میں کیا لگتا ہے سبق سکھانے کا کام بھارتی جنتہ کیا لاشتہ ہے بڑگیر کا تو بیان ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں وہ ہمارا اگلا سوال ہے لیکن آلوک شرمہ جی آلوک شرمہ جی ایک منٹ اگر رام آدھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پتنی کو سمجھا رہے ہیں اکتنی بھارت کا جو ویگیاپن کرتے تھے آمیر خان اس میں ایک آٹو والے کو سمجھاتے آ رہے ہیں سمجھاتے ہوئے دکھ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں تو اپنی پتنی کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں تو اس میں غلط کیا گروہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا پروپل میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانا نہیں سمجھانا ان کا امید یکتی کا تویش ہے آتوال بھارت میں ان کو ایک سکرپٹ دی گئی کہ کس طرح سے دیش کے بارے میں میسیز دینا ہے آج اس کا مطلب وہ اس کے انشواس دی رہت ہے کیا آج آمیر خان جی کو آتوال بھارت نہیں نہیں آتوال بھارت کے نام پر کو تو چھوڑی دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام سترے کے ایک دیان آئے ہیں آلوک جی آپ یہ بتائی آلوک جی شاہر خان کا بھارت کے ایڈوٹائیمنٹ کو جھوٹا مانتے ہیں ارے بہت سے لوگوں کا من پاکستان میں لگتا ہوگا لیکن آپ آلوک جی آپ آتوال بھارت کے ایڈوٹائیمنٹ کو جھوٹا مانتے ہیں آمیر خان کیول بہانہ ہے نکہیں اور نشانہ ہے ان کا پوری طرح سے چناؤ کا جو اترپردیش کا ایجنڈا ہے وہ شروع ہو گیا ہے آمیر خان کو کیول ایک بہانہ بنایا گیا ہے آپ بتائیے کہ کس نے اس ڈیبیٹ کو شروع کیا ہے اگر آپ سیشنو ہیں آج آپ نے دوبارہ سے اس ڈیبیٹ کو شروع کیا ہے آج آپ نے دوبارہ سے اس ڈیبیٹ کو شروع کیا ہے آپ جب یہ پورا معاملہ تھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے کیوں اس طرح کے بیانات دی جانے ہیں خلاص میرے بھائیسو کرو آپ لوگ یہ بیان دے رہے ہیں یہ بیہار کے الیکشن کو دھیان میں رکھ کے کمیونلائز کیا گیا پورا بیہار کے الیکشن کو تو یو پی کا الیکشن آنے والا ہے تو اس لیے کیا آپ کو بیان دے رہے ہیں تو ہم یہی تو پرشن کر رہے ہیں کہ آپ کا کیمپین جو بیہار کے الیکشن کو دھیان میں رکھ کے کمیونلائز کرنے کے لیے ہم ڈیبیٹ کو ایجنڈا پر سارت تو مسئلہ تھنڈا ہو گیا نا تھنڈے بستے میں ڈالیا ہم یہی پتہ رہے ہیں کہ وہ یہی پرپس تھا اس کا سارا کیمپین کا پرپس یہ تھا کہ بیہار کے الیکشن کو کمیونلائز کیا جائے اب آپ کا کیا پرپس ہے اب آپ کا کیا پرپس ہے اب یہ پورا بابلہ ٹھڑناو کا نظر آرہا کہ اس طرح کے بیان کیوں دیے جا رہے ہیں اچھا اس لیے اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں نا اب یہ کہہ رہے ہیں ایک سٹیٹمنٹ ہے آج آپ کہتو کہ امیر خان اپنی بات رکھ سکتے تو کیا ویجیوڑ دی اور رام آدھو جیوڑ بیال تیواری کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیال تیواری جی بولیے کئی اور ہیرو کیا اس دیس میں مسلمان نہیں ہیں یہ کیول آمیر کی بارے میں پیروپاہ کیوں کر رہے ہیں بیال تیواری ابھی بات رکھتی یہاں بولیے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ بولیے صاحب آمیر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آمیر اور خان کی بیبیشنا کر رہے ہیں میمان شاہ کر رہے ہیں کیا دلیب کمار صاحب یا کتنے مسلمان فلم انڈسٹری میں ہیں ان کے بارے میں چرچہ کیا وہ شکتہ تو نہیں ہے یہ کیول اپنے لیے کوملائز کرنے کے لیے کیول مسلمان کی بات جوڑ کر کے دیس کو بھرمیت کرنے کا کام نہیں اگر ہیٹو بھی ایک نظامی صاحب دیں گا نہیں میں یہ چکی اس طرح کاروب کیوں نے لگایا تھا نظامی صاحب جواب دیجئے اور یہ تو شکر منائی ہے کہ وزیر آزم صاحب پاکستان چلے گئے ورنہ آگ بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی کہ کسی کو پاکستان بھیج دیا جائے وزیر آزم کے پاکستان جانے کے بعد کم سے کم یہ ڈیبیٹ تو بند ہوئی کہ کس کو پاکستان بھیجا جائے کس کو نہیں چلی ہم اگلے سوال پر نظر ڈالتے ہیں آپ کہیے اپنی بات دیں گے اس کارکرام میں جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ بھی بڑا مہتپورن ہے ہم ہم اس پر تیرا نظر ڈال لیں کیا آپ بی جے پی کا کام فلموں کو فلاپ کرانا رہ گیا ہے گوپال جی یہ بڑا عدبوت معاملہ ہے جس طریقے کا کیلاش بی جے برگیے کا بیان آیا کہ شاروخ خان کی فلم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کو ہم نے فلاپ کروا دیا اب آمیر خان کی جو فلم آ رہی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا بی جے پی جو ایک راستری پارٹی ہے جس کی کیندر میں سرکار ہے اس کا یہی اب کام رہ گیا ہے کی کونسی فلم ہٹ کر آئے کونسی فلم فلاپ کر آئے نہ ایسی بات نہیں ہے پہلی بات میں کہہ رہا ہوں اگر انٹالرینس کی بات اگر ہندو کہے گا تو بھی اس کو ہم اپوز کریں گے نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مہمہمہم راشپتی کے بیان پر کیا بولا نہیں مہمہم راشپتی کی بات راشپتی کی بات کو سواغت کیا اور اس کو کہا تو آپ آمیر خان کے بیان کا بھی سواغت کیجئے بھارت کے ناغریک ہے اس ناتے انہیں لابیوکتی کی سوطنترتا ہے انہوں نے یہ بات کہہ دی نہیں تو ابیوکتی کی سوطنترتا ہے وہ کہیں تو ہمیں اپوز کرنے کی بات نہیں لیکن فلم ہٹ اور فلاپ کیوں کرانے لگے آپ لوگ یہ تو بتائیے فلم ہٹ اور فلاپ کروانا ویجی بھرگی جی نے کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ جو بات ہے کہ آمیر خانجی کے پریسیس انیٹمنٹ کے خلاف ہے ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ اس دیش کو ارسا ہشنو کہیں کیمپین کے ساتھ کہیں ایک ایسا ویکتی کہیں جس کو اس دیش میں اتنا سممان ملے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے اس سے مطلب نہیں ہے اگر ہندو بھی اگر کہے گا ملتب آلوک شرما جی کوئی بھی اس طرح کی بات کہے گا تو بی جے پی اس کی فلم فلاپ یا ہٹ کروائے گی نا فلم فلاپ اس کو اپوز کریں گے اس کے مادیا میں الگ لگ ہو سکتے ہیں کوئی وہ فلم ایکٹر ہے تو فلم کی بات ہے اگر وہ پستک لکھتا ہے یہاں پر سٹوڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں آج ایک راستی اخبار میں پڑھ رہا تھا اس کے اوپر لکھا ہے ہریانہ میں فصل دھان کی تھی اور موہوجہ کپاس کا تھا ان مہاسچیوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ دو سو روپے کلو سے اوپر دال بک رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ ڈاؤن ہو رہا ہے ان کو آمیر خان نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی ڈی ریل ہو چکی ہے یہ ٹی بیٹ ہم نے نہیں رکھا آلوگ جی یہ ٹی بیٹ آمیر خان پہ ہم نے نہیں رکھا بیان تو آتی کے نظر آ رہا ہے آپ دار پر چرچہ کرنی جائے اس پہ بولیں گے آپ اننیسیسری اس دی بیٹ کو سارے دیش کو ان پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی ہے بیل تیواری جی بھی آپ کو آمیر خان یاد آتا ہے بیل تیواری جی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ لوگ دیش بھکتی کا یا پھر راست ویروذی ہونے کا سٹیفیکٹ کیوں باٹنے لگتے ہیں یہ آپ کیوں تیہ کرنے لگتے ہیں کہ کون راست ہیت میں کام کر رہا اور کون راست کے ویروذ میں کام کر رہا آپ نہیں باٹتے یہ نشچت روپ سے یہ دیش کی نیتی ہے یہ پرمان ہے ساہیرو کھان یا ان کی فلم میں دیش کا پرمان ہے کہ دیش کی نیتی دیش کے بیوہار کے ساتھ سر جنتا کو تیہ کرنے دیجئے آپ یہ کیوں تیہ کرنے لگتے ہیں وہ فلم چلی کی نہیں چلی یہ دیش کی جنتا نے تیہ کر دیا یہ پرمان ہے اس بات کا تو مطلب کیلاش بیجے ورگیہ کا بیان آپ کو صحیح لگتا ہے کیلاش بیجے ورگیہ کا بیان آپ کو صحیح لگتا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ شارو خان کی فلم ہم نے فلوپ کروا دی شارو منہوں نے یہ بات کہی ہے اب آمیر کی فلم کا وہی حرشن کریں گے یہ نیتی کا ہے کیلاش جی کا بیان ان کے بیوہار اور نیتی کا ہے اگر آمیر خان صاحب کا بیوہار اور آچن دیش کی دھارہ کے بپریت جاتا ہے تو اس کا پرنام سے سامنے آ جائے گا نظامی جی یہ کون تیہ کرے گا کہ دیش کی دھارہ کی طرف انکول اور بپریت جو ہے وہ کون تیہ کرے گا یہ جنتا تیہ کر دیتے ہیں نظامی صاحب یہ دیش کی جنتا نے پرمان دینیا یہ انگوستان کا قانون تیہ کرے گا اور جہاں تک یہ بیال تیواری صاحب بہت لبی چوڑی تبدیل کر رہے ہیں میں ان سے بتانا چاہوں گا اور فوشہ چاہوں گا کہ جب اسی دیش کے اندر آتنگوادی گوٹسے کا شوردیوس منائے جاتا ہے تب آپ سارٹیفیکٹ کیوں نہیں باٹھتے ہیں گوٹسے کا شوردیوس منائے جائے آپ لوگ اس میں شریک ہوں اور ایک شخص جس نے ہندوستان کی تہذیب کو پوری دنیا میں عام کیا پھلائیا ہے اس کے خلاف آپ حاضر کے پڑھیں یہ کیسا انصاف ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں ناتو رام گوٹسے راشر پتہ کا ہتھیارہ کیا دیش وقت ہے وہ بیال تیواری جی کیا دیش وقت تھا بولیے ایک راشر یہ چینل پہ جس کو ناتو رام گوٹسے کیا آپ کو دیش وقت لگتا تھا کیا بولیں گے ناتو رام گوٹسے کو کیا آپ دیش وقت بتا رہے ہیں بولیے کیا دیش دروہی تھا جس نے جس نے مہاتمہ گاندی کی ہتھیا کی جس نے سزا ملی کیا بات کر رہے ہیں بیلتیواری جی اس طرح کے بیان دیتے ہو کہ آپ کو شرم نہیں آتا گوپال جی کیا آپ اتفاق رکھیں گے بیلتیواری کے بیان سے ہم داتورام مہاتمہ گاندی کو راستیواری مانتے ہیں داتورام خوچے میں مہاتمہ گاندی کی ہتھیا کی جس کے کاروں نے سزا ملی ہے بیجے پی کم سے کم یہ بات کیا تو رہی یا لوگ شرمہ جی کیا اس طرح کے بیانوں کی نندہ نہیں ہونی چاہیے جو نیز 24 پر بیان دے رہے ہیں بیلتیواری جی میں سمجھتا ہوں کیول نندہ نہیں ہونی چاہیے بیلتیواری جیسے لوگوں کو دوبارہ سے چینل پر بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ ہندوتو کے نام پر آج بھی دیش کو بانٹنے پر لگے ہوئے ہیں آپ کو کس نے ہندوتو کا ٹھیکے دار بنایا ہے آپ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم راشترواد کے اور ہندوتو کے ٹھیکے دار ہیں آپ کسی کو سرٹیفکٹ بات باتیے کون دیش دروئی ہے کون دیش بکت ہے دیش تہہ کرے گا جنتہ تہہ کرے گی ہمارا سنویدان تہہ کرے گا آپ کے راشتے بہت سچی مہدے جو لوگ ہیں وہ بارہ دھنٹے کے اندر معافی مانگنے کے ٹریک پر آ جاتے ہیں آپ لوگ راشترپتی کو نہیں چھوڑتے ہیں آپ لوگ کا آج کا اچھنڈا کیول اور کیول کس طرح سے سامردائی بہتنا کو پڑھایا جائے اکتر پردیش کے چناؤ کے لیے وہی ایک ماسٹر ٹریک ہے ایک بات جو بار بار آلوک جی کہہ رہے ہیں بیال تیواری جی اب اپنا ایجنڈا لاغو مت کیجئے ایک منٹ بیال تیواری جی ایک منٹ گوپال جی بار بار جو بات کہہ رہے ہیں آلوک شرما جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جو یو پی میں چناؤ ہونے والے ہیں اسی کے مدد نظر آپ لوگ یہ سب کھیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں ہمارا کیونکہ اب آمیر خان تو کوئی وین نہیں دے رہے ہیں اس پورے معاملے میں معاملہ ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے اب رام آدھو کا یہ کہنا کہ آٹو والے کو سمجھاتے ہیں اپنی پتلی کو کیوں نہ سمجھائیں یا پھر کیلاش ویجی ورگیے کا یہ کہنا کہ ان کی بھی فلم ہم فلوپ کرا دیں گے کیا مطلب یہ بیان ہوگا ہے نہیں اگر ایک گھنٹے کے باشن میں اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں دوسری بات میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کا ایجنڈہ آرتک وکاس ہے بار بار ڈی ریل کیا جارہا اس ڈی بیٹ کو کیونکہ جو سٹیٹمنٹس ہیں دونوں پارٹی کے مہا سچیب ہیں بڑے نیتہ ہیں بھاشن نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا بیسیکلی میں کہہ رہا ہوں رام آدھو جی کو جا کے کوری جو بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے روزگار مکنک کی ہے ہم نے ایکسپورٹ کو بڑا دیا ہے ہم نے میدائی کو کلٹر کر دیا ہے ہم نے دال کو سستا کر دیا ہے امیر خان نے کبھی کرا ہم نے بڑا دیا ہے یہ بات رام آدھو جی کو کالی جاکس بات کرنی چاہیے یہ نہیں کہ آمد خان جی اور پھلانے خان جی آپ لوگوں کا ایجنڈہ ڈی روگا ہے یہ پہلے کالیس بتا دے آلوگ جی بتا دے کیا اس دیش کو ارس ایشنو مانتے ہیں کیا اطلع بارت کے جو ایڈورٹائزمنٹ کیمپینن ہے اس کو آپ خراب مانتے ہیں چلی میرے پاس وقت اتنا ہی ہے وقت اتنا ہی ہے چرچہ یہی ہم خبر کریں گے بہت دور شکریہ آپ تمام مہمانوں کا چرچہ میں شرکت کرنے کے لئے لیکن آمد خانی اس پاس شکر چکے ہیں کہ بھارت اطلع رہے گا اس کے بعد اگر جان بوجھ کر پھر اس طرح کے بیان دیے جائیں گے تو یہ ظاہر طور پر سوال کھڑا ہوگا کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی ہیڈن ایجنڈا تو نہیں ہے بہت دور شکریہ آپ تمام مہمانوں کا چرچہ میں شرکت کرنے کے لئے